میں پراتھ نہ کرتی ہوں پرتا کہ اس بھائی اس بہن کے لئے ان کے فیملی کے لئے ان جنوں کے لئے جو پراتھ نہ کر رہے ہیں پرابو ایسے سچویشن سے ہو کر گزر رہے ہیں پرابو جن کے لائف میں کوئی سلیشن نہیں مل پا رہا ہے پرابو آپ انہیں سلیشن دے پریز اللہ دوستوں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتھ نہ میں اور ہم میں سے بہت سے بھائی بہن ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ آخر ان کے ساتھ میں ایسا کیوں ہوا آخر ان کے جیون میں ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر ان کے جیون میں یہ بات کیوں ہوئی کیا قرآن ہے تو دوستوں آج میں ان سے کہنا چاہوں گا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کرسماس سیزن چل رہا ہے کچھ دنوں بعد ہم کرسماس سیلیبریٹ کریں گے اور جب ہم دیکھتے ہیں یوسف کے بھارے میں جب مریم گربوتی ہوئی تو اس سمیں اس کی سگائی ہو رکھی تھی یوسف سے اور پرمیشو کا سورک دوت مریم کے پاس پہنچا کہ وہ کماری گربوتی ہوگی اور وہ کماری گربوتی ہو گئی جب یوسف کو اس بات کا پتا جلا تو وہ بہت سوچ ویچار میں پڑ گیا بائیویل کہتی کہ وہ سوچ ویچار کرنے لگا سائد اس نے سوچا ہوگا کہ ایسا میرے جیون میں کیوں ہوا میرے ساتھ میں ایسا کیوں ہوا میری تو سگائی ہو گئی تھی اور اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا وہ انیک پرکار کی باتیں اپنے من میں سوچ رہا ہوگا مریم کے پرتی لیکن بائیویل کہتی ہے وہ ایک دھرمی جن تھا ایک اچھا بیقتی تھا اس لئے اس نے سوچا کہ میں مریم کو بینا بدنام کیے بینا اس کی نام دھرائی کو کیے بینا لوگوں کے بتائے اسے چپ چاپ سے تیاغ دوں گا وہ دکھ میں ہے وہ اس سمجھ 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 س دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا سرگدوت یوسف کے پاس پہنچا دوستوں ہو سکتا ہے آج آپ کے جیون میں بھی کچھ اس پرکار سے ہو کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ ایسا آپ کے جیون میں کیوں ہوا ایک ہے کیوں آپ کے جیون میں ایسا ہو رہا ہے انیک پرکار کی باتیں سوچ ویچار ہو سکتا ہے آپ کے من میں بھی ہوں کنفیوزن یا پھر سمسیہ میں آپ بھی ہوں کچھ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا سائد ایسی سیچویشن میں آپ ہوں تو یوسف کے پاس پرمیشور کا سرگدوت پہنچا اور یوسف سے پرمیشور کے سرگدوت نے کچھ اس پرکار سے کہا یادی آپ میرے ساتھ میں نکال لیں گے مطلع جیسو سمچار اس کا ایک عدیہ ہے 20 پد تو وہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے جب وہ ان باتوں کے سوچ میں ہی تھا تو پربو کا سرگدوت اسے سوپن میں دکھائی دے کر کہنے لگا ہے یوسف دعوت کی سنتان تو اپنی پتنی مریم کو اپنے یہاں لانے سے مت در کیونکہ جو اس کے گھر میں ہے وہ پویتر آتما کی اور سے ہے آمین دوستو یہاں پر بائیویل کہتی ہے جب وہ سوچ وچار میں ہی تھا جب وہ سوچ وچار کر رہا تھا جب وہ پریشان تھا جب وہ سمشیہ میں تھا اور سوچ وچار کر رہا تھا کہ میں کیا کروں مریم کو چھوڑ دوں میرا اسے بدنام کیے ہوئے تو ایسے سمیمے پرمیشور کا سرگدوت اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ تُو مریم کو اپنے گھر لانے سے مت در اسے اپنے گھر لیا اسے اپنی پتنی بنا لے کیونکہ جو اس کے گھر میں ہے وہ پویتر آتما کی اور سے ہے آگے بھی پروہ نے اسے کچھ اور باتیں کی لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی بات پروہ نے اس سے کہہ دی کہ تُو اس لڑکی کو اپنے گھر لے کر کیا اور یہاں پر یہ اس نے اس کی بات کو مان لیا ہم جانتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ پریشان ہے ہم جانتے ہیں وہ سوچ ویچار کر رہا ہے آگے کیوں ایسے اس کے جیوان میں ہوا لیکن میں آپ سے کہوں گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے وہ اس کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے وہ ساری منشعے جاتی کے لیے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے کئی بار ہماری سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن پرمیشور جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ہی کرتے ہیں یادی آپ اس پر وشواس کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے جو اس سے پریم رکھتے ہیں برمیشور ان کے لیے ہر بات میں بھلائی اتپن کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ ایسا کیوں ایسا کیوں لیکن میں آپ سے کہوں گا یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے جو کچھ آپ کے لیے آپ کے جیوان میں ہو رہا ہے برمیشور اس بات سے آپ کے لیے بھلائی کو اتپن کریں گے خالنکہ آپ کو کارن نہیں مل رہا لیکن برمیشور آپ کے لیے بھلائی کو اتپن کر رہے ہیں جس پرکار سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں برمیشور یوسوپ کے لیے ہم سب کے لیے منسی جات کے لیے بھلائی کو اتپن کر رہے ہیں کیا ہوتا اگر یوسوپ مریم کو تیاد دیتا لیکن یہاں پر برمیشور نے ایسا نہیں ہونے دیا یدی مریم اس سمجھے سمجھے میں ہے کہ وہ کماری گروتی ہو گئی تو پرمیشن نے اس کے لئے سولیشن بھی نکالا ہے اور یوسف سے اس کے لئے باتشت کی ہے سب کچھ پرمیشن نے صحیح کر دیا ہے دوستوں اسی پرکار سے پرمیشن آپ کے جیون میں بھی کریں گے اور ہمیشہ پربو اسی پرکار کرتے ہیں بائیبل کہتی ہے کہ وہ نکاس بھی کرتا ہے پرچھا میں یدی کوئی پڑتا ہے تو پرمیشن اس کے لئے راستہ بھی نکالتا ہے اور پربو نے یہاں پر یہی کیا مریم کے لئے اور یوسف کے لئے دوستوں اسی پرکار سے آج صبح میں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا ہو سکتا آپ کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے لیکن آپ کو مان لینا ہے کہ پربو میرے لئے اس بات سے بھلائی کو اتپن کرے گا ہر ایک بات سے میرے لئے بھلائی کو اتپن کرے گا تو اس بات پر وشواس رکھیں کہ پربو ہر بات میں آپ کے لئے بھلائی کو اتپن کرے گا پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہت آیت سے آسیستے آمین میں سوارتہ ہوں امریتہ سسٹر پی کے پاسٹر اور میں نے جو ریکوشٹ کی تھی آپ نے پریاد کیا تھا میرے بھین کو کھانا پانی نہیں جا رہا تھا اس کی طبیت بہت خراب تھی آپ نے پریاد کیا میرے بھین کو اچھا ہو گئی اور وہ کھانا پینہ کھا رہی اور وہ پہلے سے بہت بہت اچھی ہے آپ کا دھنیوات کرتی ہو ریشو مسی کا لک لک دھنیوات کرتی ہو آمین سو ہم پریشو کا اس نئے دن کے لیے پریشو کا دھنیوات کرتے ہیں اور میں آشک کرتی ہوں کہ آج کی صبح میں آپ نے پریشو کے وچن کو سن کر آشیش پائی ہے جس پر ہم نے دیکھا کہ پرمیشو نے یوشب کے لیے کیسے سلیوشن نکالا ایسے ہی پریشو آپ کے لیے بھی سلیوشن کو نکالیں گے سو آئیے مل کر ہم پراتنا کریں دھنیوات 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 کرتے ہیں راجاؤں کے راجہ پربوں کے پربوں ہم سب کے ادھار کرتا ہم سب کے لیے جنم لینے والے پربوں ییشو ہم آپ کا دھنیوات کرتے ہیں ییشو ہم آپ کی مہمہ بڑھائی اور پرشنسہ کرتے ہیں دھنیوات کرتے ہیں پتہ پرمیشور پتر پرمیشور پویترات پرمیشور hallelujah thank you lord jesus for this wonderful morning lord and we all are happy in this morning father thank you we praise your name father lord jesus thank you father دھنیوات کرتے ہیں پربوں کہ تُو مہان اور ہمارے جیون کا پربوں ہے ہم سے پریم کرنے والا ہمارا سامرتھی ادھار کرتا ہے پربوں ہم تیرا دھنیوات کرتے ہیں پربوں آج جتنے بھی بھائی بہن بچے بزرگ نوجوان پتہ دنیا کی چھوڑ سے پربوں دیشو دیشو سے پربوں جی اس پراتنا کو سن رہے پتہ وہیں آپ انہیں آشیز دے وہیں آپ ان کے جیون میں کارے کرے وہیں پویتراتما آپ انہیں جنبس کرے اور پربوں تیری holy presence کو وہ فیل کرے پربوں یہشو مسیح میں دھنیوات کرتیوں پتہ دھنیوات کرتیوں پربوں کہ سچ میں پربوں جس پرکار پربوں آج پتہ پرمیشور پربوں ہم سب پربوں تیرے انگرہ تیری دیا کے دوارہ پربوں اس نئے دن کو دیکھنے پائے ہیں پتہ رات کے اس اچھی نیند اور اچھے وشرام کے لیے اس سرکشہ کے لیے اس عدبت انتظام کے لیے ہم تیرا دھنیوات کرتے ہیں اور آج کی اس نئے دن کو پتہ جو تیرے نام سے شروع کرتے پربوں اور تیرے نام کو مہیمہ دیتے ہیں دھنیوات دھنیوات اور دھنیوات کرتے پرمیشور میرے پربوں جتنے بھی بھائی بین پربوں اس صبح میں اس پراتن میں شامل ہیں پربوں ان کا گھرانہ اور پربوں وہ لوگ پربوں تیرے نام سے آشیش پائیں پربوں آج کے وچن کے لیے دھنیوات کرتے پربوں جس پرکار ہم نے دیکھا پربوں یوشک کے من میں پربوں بہت سی باتیں اٹھ رہی ہیں پتہ وہ کنفیوزن میں ہے پربوں اور بہت ساری باتوں کو لے کر ڈاؤٹ میں ہے پربوں پرنتو پتہ جب تیرا سورگ دودھ اس کے پاس آیا پربوں تو اس کے ڈر کو اس کے ڈاؤٹ کو اس کے اس بات کو جو وہ ڈیسیزن لینے جا رہا تھا پربوں اسے آپ نے بدل دیا پربوں یشو ناسری میں دعا کرتی ہوں پربوں یادی آج ایسی ہی سچویشن سے ہو کر پربوں تیرے لوگ گزرے پربوں جب پتہ پرمیشو ہے پربوں ان کے جیون میں کچھ اس پرکار سے ہو رہا ہے پربوں جب وہ ڈاؤٹ میں ہے پتہ پرمیشو ہے کنفیوزن میں ہے پربوں یشو مسیح اور پربوں کوئی بھی ریزلٹ انہیں نہیں مل پا رہا ہے وہ ڈر رہے وہ گھبرا رہے پربوں کیا آپ آگے ہوگا میں پراتھنا کرتی ہوں پتہ کہ ایسی سچویشن میں جب آپ کے لوگ گھرے ہوئے تو پتہ اس سچویشن کو پتہ ہم آپ کے آگے رکھتے یادی آج آپ ایسی سمسیاؤں میں ہیں کہ آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آرہا ہے تو اس بات کو پربوں کے آگے رکھیں اپنے موں کو کھولیں پربوں سے کہنا شروع کریں پربوں اس سمیں آپ کے سموں کو پستت ہے ہاللیلویہ دنیواد پربوں آپ کے بیٹے بیٹی اپنے موں کو کھول رہے ہیں پربوں اپنی سچویشن کو آپ سے کہہ رہے ہیں پربوں کھل کر پربوں انہوں نے اپنی باتوں کو آپ کے آگے اس سمیں رکھا میں پراتھنا کرتی ہوں پتہ کہ اس بہن کے لئے ان کے فیملی کے لئے ان جنوں کے لئے جو پراتھنا کر رہے ہیں پربوں ایسے سچویشن سے ہو کر گزر رہے ہیں پربوں جن کے لائف میں کوئی سلیشن نہیں مل پا رہا ہے پربوں آپ انہیں سلیوشن دے پربوں یوشب کے طرح آپ انہیں بھی سلیوشن دے پرمیشون پتہ تاکہ پربو کہ اس بات سے بہاں نکل سکے جو ان کے لئے صحیح نہیں ہے پتہ میں پراہت نہ کرتی ہو آج ان کے من میں جو ڈر ہے پتہ پرمیشون کسی بھی پرکار کا ڈر یادی آج ان کے جیون میں ہے اس ڈر کو لے کر یہ جی رہے پربو میں پراہت نہ کرتی ہو پربو اس ڈر کو آپ دور کرے پتہ کیونکہ پربو جب آپ اپنے لوگوں کے جیون میں آتے اور آپ اپنے انسار کارے کرتے تو پربو وہ ڈر دور ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کہا میں نے تمہیں ڈر بھیکا نہیں پر انتوسامت اور سیم کا آتما دیا ہے دھنیواد کرتے پرابو جی پراتنا کرتے پرابو پرابو یا یہ کسی مارک کے لئے کنفیوز ہے پرابو کسی بھی ڈیسیزن لینے کے لئے کنفیوزن میں ہے پراتنا ہے یہشو مسیح کے نام سے پرابو انہیں ڈیسیزن لینے میں سہتہ کرے ان کو پرابو سہی نینے لینے میں آپ سہتہ مدد کرے پویتر آتما انہیں اگوائی کرے پویتر آتما آپ ان سے باتشیت کرے پرابو تاکہ پرابو یہ اپنے جیون میں رائٹ ڈیسیزن لے سکے جس پرکار یوشیب نے پرابو سوڑک دودھ کی بات سن کر اس رائٹ ڈیسیزن کو لیا اسی پرکار پرابو یہ تیرے وچن کی باتوں کو سن کر اپنے جیون میں رائٹ ڈیسیزن کو لے سکے پرمیشو پیتہ تینکی لارڈ آج جتنی پراتنا وینتیا پرابو یہ شوئے سبح میں تیرے لوگوں نے یوٹیوب کمنٹ باکس انسٹرگرام فیس بک ٹیلیگرام کے مادیم سے بہت آشا وشواس اور امید کے ساتھ نے بھیجا ہے پرابو آپ سے پراتنا ہے کہ آپ سنیں آپ سے پراتنا ہے کہ آپ ان کے جیون میں کارے کرے میریکلز کو آدبوت اشری کرموں کو آپ ان کے جیون میں کرے پتہ پتہ جتنے لوگ بیمار ہیں پرابو جتنے لوگ روگ میں ہیں پتہ درد میں ہیں بہت سارے روگ ان کے شریل کو لگے ہیں انفیکشن ایلرجی سر دیئے کہ موسم میں ہونے والے بیماریوں سے گرسط ہیں نانا پرکار کے روگوں سے گرسط ہیں لمبے سمیسے چلنے والی بیماریوں سے گرسط ہیں میں پراتنا کرتے ان روگ ان بیماری ان دربلتاؤں کو ان کمزوریاں کو اس انفیکشن کو اس الیلرجی کو ہم یہشو کے نام سے نسٹ کرتے پتہ پرابو یہیشو کے نام سے وہ بیماری جن کے شریروں میں ہے ہم آگیا دیتے ہیں یہیشو کے سامرتھی نام سے کہ نکل جاؤ یہیشو مسیح کے نام سے بیماری میں تمہیں آگیا دیتی ہوں نکلو یہیشو مسیح کے نام سے پرابو آپ انہیں سوست کرے آپ انہیں چنگا کرے آپ انہیں ہیلڈی ویلڈی کرے پرابو یہیشو تاکہ یہ تیری مہیمہ کرے سوست رہ کرے یہ تیری مہیمہ کو کرے پتا دھنیواد کرتے پرابو آپ نے یہ سندر سا پل دیا پربو اس صبح میں ہم آپ کو دھنیواد دے سکے آپ کی باتوں کو اپنے جیون میں ریسیف کر سکے پربو اس مسیح دور میں پربو تیرے انوسا اور تیرے وچنوں کے انوسا نینے لے سکے اور آج پربو آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ان کے جیون کے ہر ایک پڑاؤ میں اچھے ڈیسیزنز کو لینے میں اچھے نینے کو نینے میں آپ ان کی ساہتہ اور مدد کرے پتہ میں دعا کرتی ہوں پربو جتے لوگ آج گھٹی کمیوں میں پتہ سب کچھ پورا کرے آج کی ضرورتوں کو پورا کرے انہیں سوست کرے پربو اور پتہ انہیں سب کچھ کا پربند کرے پتہ جنہوں نے آپ کے راجے میں ہرش آنند کے ساتھ میں پتہ بویا ہے پربو یہشیو کے نام سے پربو وہ سوگنا فلونت ان کے جیون میں ہو پتہ بھرپوری بہتائت آششیں وہ اپنے جیون میں دیکھے پتہ برکتیں اپنے جیون میں دیکھے پربو اور پتہ آپ کی مہیمہ کرے پتہ کیونکہ کوئی بھی بھلی اور تموست ہوئے پربو آپ اپنے لوگوں سے نہیں چھپاتے پر انہیں ان کے جیون میں دیکھ کر انہیں آششت کرتے پربو دھنے واد پتہ آج کی صبح کو اس دن کو اس دن میں آج جتنے لوگ جرنی کر رہے ہیں کچھ نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں پھر بہت سارے کام ایسے ہیں پربو جو آج کی دن میں شروع کر رہے ہیں پربو یہشو مسی وہ کام سفل ہونے پائے پتہ جس کام پر ہاتھ لگائیں پربو وہ کام سفل ہو پتہ آپ ان سب کی سودھی لیں پربو دھنی واد یہشو ہم سب کی سودھی لینے کے لئے ہمیں یہ پراتنا میں بنائے رکھنے کے لئے ہمیں یہ سنگتی دینے کے لئے پربو آپ کا دھنی واد کرتے ہیں یہشو کے نام سے آپ کی پویتر پرجہ آپ کے چنے وے لوگوں کو بلیس کرتے ہیں یہشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین دوستو آپ ہمیں فیس بک پیج اور انسٹاگرام پر فالو کریں جس کا یوسر نیم ہے ایڈریٹ ہندی بائبل میسیج اور اس ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنی واد